اب بات کریں ڈالر کے حوالے سے تو روپے کے مقام میں ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا ہے انٹرو بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے پنتالس پیسے کمی سامنے آئی ہے انٹرو بینک میں امریکی کرنسی تین سو تین روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ ہوئی ہے اسی پر بات کریں گے ہیڈ آف بزنس ڈیسک ہاری زمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاری زمیر بتائیے گا وجوہات کیا ہیں اور کمی کا سلسلہ کے آگے بھی جاری رہ سکتا ہے جی مطلبہ جیسی ہی اوپن مارکٹ میں جہاں وہ ڈالر کی ریک میں کمی نہیں جہاں سبتا ہے تو لوگوں نے جو ایکچینج کمپنیز میں ڈالر سیل کیے تو وہ ایکچینج کمپنیز میں ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیئے ہیں بینکوں کے اندر اور جیسے آپ نے کہا کہ کب تک جاری ہے ایسی طرح سے لگتا ہے کہ اکار افتا اور مزید جہاں وہ ڈالر کی ریک میں کمی آئی گی کیونکہ مسلسل جہاں اس میں ایک کمی دیتی جاری ہے اور اوپر سے ایکسپورٹرز میں جس طریقے سے ریک ٹوٹا ہے انٹر بینک میں اور اوپن مارکٹ کے اندر تو ایکسپورٹرز میں بھی اپنی پروچیز آئیں جسے ڈالر ایفلوز بڑھ گئے ہیں پھر دوسر ہی کی ہماری جو حکومت کے ائر سے اسٹیسمنٹ آئے سپیشل انویسمنٹ آئی ایفلوز بڑھ گئے ہیں وہ انہوں نے تقریبی سیون بیلین ڈالر کے پروچیز فائنلائز کی ہیں جو کہ آفر کی بڑھ سکتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کو جس میں خسریت کے اوپر یوری اور ساہود میرے کے جو کمپنیز ہیں جو اتر پر جو اڈا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ انویسمنٹ آنے کی توقع ہے اس سے اور روپیہ مستحقم ہوگا جی بہت شکریہ حریز امیر آپ نے تباہم در تفصیلات سے آگاہ کیا